موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیس موسیقی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو جو ہے یہ سی ٹی کا جو پیپر ہم نے شروع کیا دوہزار اٹھارہ کا پیپر تھا اوریجنل پیپر ہے پارٹ نائن ہے اور انگلیز کا پارٹ پاسٹ ہے اس سے پہلے جو آٹ پارٹ سوچکے ہیں میٹی میٹی جنرل سائنس سوشل سٹیڈیز اور کیڈاگوجی کا ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑھیں ہیں دوستو ان کو بیوزٹ کر کے پارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے چینل پر بہت سارے پیپر سٹی ٹی ٹی ایٹی اور ڈی آر ایس ایس ٹی اور ایرے کے پارے ہیں ان کے لنکس بھی میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالے ہیں ان کو بھی آپ بیوزٹ کر کے باج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان دوستو نے ابھی تک میرے چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درہاز ہے کہ سب سے پیلے چینلل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیلی والی ایک آن کو بھی کلک کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو انگلیش پارٹ دیکھے دوستو انگلیش پارٹ اندری اہم پارٹ ہوتا ہے ٹوٹل ٹوینٹی قیسٹنز ہوتے ہیں اس میں سے اور بیس نمبرز ہوتے ہیں قیسٹن نمبر ایٹی ون اور ایٹی سے لے کر ایٹی تری تک پرام قیسٹن نمبر ایٹی ون تو ایٹی تری اور بیسٹ آن دا پالوینٹ پیسج یہ بیسٹ دیا گیا ہے قیسٹن نمبر ایٹی سی لے کر تری ایٹی تک وہ اس پر بیسٹ کرتے ہیں اس کو درہ میں ریٹ کر کے دکھاتا ہوں دیکھے دوستو لیکھا ہوئے کہ ٹریکٹنگ مینز ایوریٹنگ موونگ آنڈر روڈز ٹریکٹنگ کے مطلب ہے تو کچھ بھی ہے ایوریٹنگ تمام چیزیں جو روڈ پر حرکت کرتی ہیں یا چلتی ہیں اس میں شامل ہے ٹیکسیز بسز کارز ٹریکٹس موٹر سائیکلز بائی سائیکلز ٹانگز اینڈ راکشز یہ تمام چیزیں کیا ہے اور ٹریکٹنگ آگے لگتا ہے یو آر اپورٹ اپ ٹریکٹنگ اب بھی ٹریکٹنگ کا ایک سٹے کیسا ہے when you walk along the پاومنٹ پاومنٹ اس لپس کو ضرورے کے کیا ہے پاومنٹ پاومنگ کا مطلب ہے پون پاٹ پاومنٹ جو روڈ کے کنارے پیدر چلنے والے خلیہ بانتا ہے today more and more people live in cities لوگ زیادہ تر cities میں رہ رہے ہیں there is a result there is a lot of traffic تو اس کی وجہ سے traffic بلد گیا ہے اب دیکھیں question number 81 کو ضرور دیکھیں question number 81 question number 81 آنگ لکھتا ہے کہ in the sentence اس پیسیج میں ایک سنٹنس ہے وہ ہے ٹیکسیز لیکھ اس کو ٹیکسیز بسز کارز ٹرکس موٹسیکل بائی سیکل ٹانگرز and اس لفظ کو یاد رہے ہیں and which وغیرہ وغیرہ اور traffic تو کہتا ہے کہ the word and اس میں جو and کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سنٹنس میں یہ کیا ہے option کے دیئے گئے ہیں کہ antinum ہے conjunction ہے irregular word ہے یا preposition ہے تو اس موارے میں آپ دیکھیں اس میں correction option ایک option بھی ہے and لفظ جو ہے this is conjunction تو conjunction کس کو کہتا ہے جب آپ کو دکھاتا ہوں اس paragraph کو پڑھ لیں اس کو دیکھیں element لوسی a conjunction is a part of speech یہ speech کا part ہے that connects کیا کرتے ہیں connects words words کو connect کرتے ہیں phrases کو connect کرتے ہیں یا clauses اس کو connect کرتے ہیں اور جن چیزوں کو یہ connect کرتے ہیں ان کو conjuncts کہتے ہیں یہ بھی آلیٹ میں کی بات ہیں خود یہ لفظ conjunctions ہیں اور اس جن الفاظ کو connect کرتا ہے دیار کار conjuncts جس طرح and ہے آل دو ہے یہ تمام چیزیں تو دیکھیں یہاں پر correct option بن گیا ہے option b irregular warp warp دو قسم کے ہوتے ہیں irregular and regular warp اس پر میں تو آپ کو دکھاتا ہوں کبھی دوستوں کو تو آتا ہوگا لیکن چند دوست ایسے ہیں کہ ان کو نہیں بتا ہوگا تو دیکھیں کہ اس کو رید کریں کہ انگلیش میں work can be regular and regular words وہ verb ہوتے ہیں جو form their past and past participants یعنی warp کی second اور third form بنانی کے لیے اس کے ساتھ ED کا اضافہ کرنا پڑتا ہے جیسے ان ڈانس 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 تو یہ regular word کہلاتے ہیں irregular word جو ہے وہ different طریقے سے بنتے ہیں اس کو ذرا رید کریں اس کے first second form جو ہے وہ مختلف طریقے سے بنتے ہیں irregular word کے تین قسم ہیں there are three types of irregular word یعنی لیتے کے بعد ہے پہ first type وہ ہے جو کیونکہ ان کے word تمام کے تمام ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے اس کو دیکھیں put and put یہ put کا first اور second form تمام ایک جیسے ہے دوسرا قسم وہ ہے جس کا پہلا تو مختلف ہوتا ہے set اور ایک جیسے ہوتا ہیں جس طرح یہ دیکھیں sit set and set اور تیسرا قسم وہ ہے جو تیموں مختلف ہوتے ہیں drink drank drunk کچھ verb ایسے ہیں جو regular بھی ہے اور irregular بھی ہے کیا ہے وہ regular بھی ہے اور irregular بھی ہے اس کو پھول لیں دیکھیں ان کو آپ خود پڑھ لیں پیپر کے طرف چلتے ہیں تو question number 81 is option B question 82 question number 82 traffic is a یہ traffic لفظ کیا ہے option دیئے گئے ہیں collective noun compound noun abstract اور proper proper اور common noun کے بارے میں تو شاید آپ جانتے ہوں گے collective noun اور compound noun compound noun کا نام شاید آپ کبھی دوستوں میں پہلی دفعہ سنا ہو compound noun collective noun تو وہ nouns ہوتے ہیں جو کسی group کو ظاہر کرتے ہیں جیسے army class team graphic وغیرہ وغیرہ تو یہ ہم پر correct option to option a ہو گیا okay graphic کیا ہے this is a collective noun compound noun جس کو مرقب کہتے ہیں مرقب compound کس کو کہتے ہیں مرقب زیادہ چیزوں سے بنا ہو مثلا bedroom 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 کیا ہے this is a compound noun bathroom یہ کیا ہے this is a compound noun similarly to past to past کیا ہے this is also a compound noun تو ان بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیئے abstract noun وہ noun جو کہ نظر نہیں آتے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں جس طرح happy sad یہ چیزیں کیا ہے یہ abstract noun ہیں question number 83 کو دیکھیں question number 83 question 83 ہمارے پاس foot part جس طرح ابھی آپ میں بتایا پارمنٹ کے بارے میں بتا پارمنٹ کی معنی ہے foot foot part تو کہتے کہ یہ پار یہ پارمنٹ کا کیا ہے آیا یہ anthonym ہے analogy ہے blue ہے یا synonym ہے synonym کی معنی ہے عام معنی یہ اس کے synonym ہے کیا ہے synonym تو correct option is option b b بنتا ہے correct option is option d دیکھیں question number 84 سے لے 89 تک یہ دیکھیں دوسرا basic دیا گیا ہے جس میں کہتے دیکھیں کچھ الپاس underline کیے گئے ہیں جس دیکھیں جس کو underline کیا گیا ہے یہ دیکھیں ان کو correct کرنا ہے آگے دیکھیں یہ الپر لفظ underline کیا ہوا ہے اور اس میں بہت سار الپاس جس طرح کی یہ بھی ہے and this one چونکہ ابھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اگر اس کو ہم شام کریں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائیں گی اس لئے اس کو نکس ویڈیو پر چھوٹ رہے ہیں دوستو اس کو انشاءاللہ اللہ نکس ویڈیو اپلوڈ کر لیں گے آج تک کیلئے اتنا کافی ہیں جن دوستو کو ویڈیو پسند آئی ہیں سمجھ گئے ہیں تو چینل کو سبسکر کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیئے دوستو شکریہ لائک